اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباد قرآن مجید اگر بوسیدہ ہو جائے یعنی پرانا ہو جائے اور وہ پڑھنے کے قابل بھی نہ رہے اس کے اوراق گلنے لگیں اس کی لکھائی دھندلی پڑ جائے تو ایسے پرانے قرآن مجید کا کیا کرنا چاہیے کیا ایسے پرانے قرآن مجید کو آگ میں جلایا جا سکتا ہے اس کے بارے میں شریعت متحرہ کیا حکم دیتی ہے دیکھیں اس کا جواب یہ ہے پہلے تو یہ سمجھنے کہ ابھی حال ہی میں بانگلہ دیش کے اندر اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا جہاں قرآن مجید کو آگ میں جلا دیا گیا حالانکہ گزشتہ کئی مہینوں سے قرآن مجید کو جلانے کی خبریں آ رہی ہیں پہلے ڈینک مارک کے اندر قرآن مجید کو جلایا گیا پھر سیودن کے اندر قرآن مجید کو جلایا گیا اور اب خود کو اسلامی ملک کہلانے والے خود کو مسلم ملک کہلانے والے بانگلہ دیش سے بھی قرآن مجید کو جلانے کی خبر آ رہی ہے جہاں ایک یا دو یا تین چار نہیں بلکہ قرآن مجید کی پیتالیز کوپیز کو آگ میں جلا دیا گیا جس کے نتیجے میں سڑکوں پر لوگ اتر آئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ پردشن کرنے لگے اور آروپیوں کو گرفتار کرنے کی مانگ ہونے لگی حالانکہ پولیس نے دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے پہلے آروپی کا نام نور الرحمن ہے اور دوسرے شخص کا نام محبوب عالم ہے دونوں آروپیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جن کوپیز کو جلایا گیا ہے وہ بوسیدہ ہو چکی تھی پرانی ہو چکی تھی ان کی چھپائی میں بھی غلطیاں تھی اس لیے ان کو آگ کے حوالے کر دیا گیا آگ میں جلا دیا گیا تو آج کی اس اہم ویڈیو میں اسی مسئلے کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر قرآن مجید پرانا ہو جائے پڑھنے کے قابل نہ رہے اس کے اوراق گلنے لگے یا اس کی لکھائی دھنڈلی پڑ جائے تو کیا قرآن مجید کو آگ میں جلایا جا سکتا ہے اس کے بارے میں شریعت متارہ کیا حکم دیتی ہے تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں علماء اکرام کی مختلف آرہ ہیں کچھ علماء اکرام کہتے ہیں کہ قرآن مجید اگر بوسیدہ ہو جائے پڑھنے کے قابل نہ رہے تو ایسے قرآن مجید کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے اور دفن کرنے میں احتیاط یہ رکھیں کہ ڈاریکٹ مٹی کو قرآن مجید کے اوپر نہ ڈالیں بلکہ اوپر سے کوئی پٹھلا بغیرہ لگا دیں کوئی چھت نمہ کوئی پٹھلا بغیرہ لگا دیں اور اس کو اوپر سے مٹی ڈالیں تاکہ مٹی اس چھت پر اس پٹھلے پر رہے ڈاریکٹ قرآن مجید پر وہ مٹی نہ پڑے تو اس طور پر اس طریقے پر قرآن مجید کو دفن کر دیا جائے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اگر بوسیدہ ہو جائے پڑھنے کے قابل نہ رہے اس کی لکھائی دھندلی پڑ جائے اس کے اوراق گلنے لگیں تو ایسے قرآن مجید کو پانی میں بہا دیا جائے اور پانی میں بہانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھاری وزنی چیز کے ساتھ اس قرآن مجید کو باندھ کر پانی میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ قرآن مجید زمین کی تہہ تک پہنچ جائے کیونکہ قرآن مجید کے اوراق ہلکے ہوتے ہیں اگر ویسے ہی اس کو پانی میں ڈالا جائے گا تو وہ قرآن مجید کنارے پر پہنچ جائے گا جہاں اس کی بے عدبی ہونے کا بے حرمتی ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے اس لیے بیسے ہی قرآن مجید کو پانی میں نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ کسی بھاری وزنی یا کسی پتھر کے ساتھ باندھ کر پانی میں ڈبو دینا چاہیے تاکہ وہ قرآن مجید پانی کی تہہ تک زمین کی تہہ تک پہنچ جائے ایک طریقہ تو یہ ہے ایسا بھی کر سکتے ہیں باقی رہا قرآن مجید کو جلانے کا معاملہ تو دیکھیں علماء اکرام نے تمام علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ کسی بھی صورت قرآن مجید کو جلانا جائز نہیں ہے چاہے وہ پڑھنے کے قابل رہے یا نہ رہے چاہے وہ بوسیدہ ہو جائے پرانا ہو جائے اس کے اوراق گلنے لگے اس کی لکھائی دھنڈلی پڑ جائے لیکن کسی بھی صورت قرآن مجید کو جلانا بلکل جائز نہیں ہے اور اگر کوئی جان بوجھ کر قرآن مجید کو جلاتا ہے تو وہ سخت گناہگار ہوتا ہے باقی آپ اس کو دفن کر سکتے ہیں یا دریا میں بہا سکتے ہیں پانی میں بہا سکتے ہیں لیکن قرآن مجید کو جلا نہیں سکتے یہ جو بنگلہ دیش میں معاملہ ہوا ہے یہ باقی بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہیں بھی اگر قرآن مجید کو جلائے جاتا ہے کسی بھی ملک میں تو وہاں کی حکومت کو اس پر سخت اقدام اٹھانا چاہیے سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے تاکہ ماحول خراب نہ ہونے پائے مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ